اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو جہاں بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اور یہ واش روم سے ریلیٹڈ ہے اکثر ہمارے گھروں میں جب جو ہے نا ہارپک نہیں ہوتا تو ہمارے جو واش روم گندے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے کلین کر سکتے ہیں تو آپ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے واش روم کو شیشے کی طرح چمکائیں تو میری اس ویڈیو کو فائدہ اٹھانے کے لیے میری ویڈیو کو فل واش کریں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کا لائک شیئر اور سبسکرائب جو ہوتا ہے ہمارے لیے ایک چھوٹا ستوفہ ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ دل سے خوشی ہوتی ہے اور آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ نئی سے نئی ویڈیو لے کے آنے کو دل کرتا ہے تو چلیے پھر ریمیڈی کی طرف تو اسی طرح آج ہم آ جاتے ہیں جی اپنے واش روم پہ تو یہ آپ واش روم پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے نا ٹائلوں کے اوپر یہ سابن اور شیمپو کے نا یہ دیکھیں داغ پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گندے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں اپنے فلاش پہ تو یہ آپ فلاش بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گندہ ہوا پڑا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہارپک نہیں ہوتا خطب ہو چکا ہوتا ہے تو واش روم جو ایسے گندہ پڑا رہتا ہے تو اس کو ہم دھونے کے لئے گھر کے چیزیں استعمال کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہماری گھر آ جائے تو واش روم گندہ ہو تو ہمیں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ہارپک گھر میں ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے واش روم جو دھوئی نہیں ہوتے تو چلیے پھر آج ہم اس کو کس طرح سواش کرتے ہیں گھر میں پڑی چیزوں کے ساتھ تو چلیے پھر میرے ساتھ ہم ایک لکوٹ بناتے ہیں جس کی مدد سے ہم یہ پورا جو اپنا واش روم جو ہے نا وہ کلین کریں گے اس کی ٹائلیں بھی اس کا فلاش بھی اور یہ پورا جو واش روم ہے نا آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھنا کیسے جگمگاہ اٹھے گا اور چمکنے لگ جائے گا تو چلیے پھر میرے ساتھ تو اس کے لئے میں نے یہ ایک ڈپا لے لیا یہ دیکھیں یہ سٹیل کا پرانا ڈپا ہے تو اس کے نا یہ والی مٹھے ٹوٹ گئی تھی تو اس کو میں نے پھینکا نہیں ہے اس کے لئے اس طرح کے استعمال کے لئے میں نے اس کو رکھ لیا یہ ہمارے یوز میں نہیں ہے کچن کے یہ اس طرح جب کوئی ریمیڈی وغیرہ بناتی ہونا تو اس میں میں یہ ڈال دیتی ہوں تو ابھی ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرکہ تو ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ سرکہ ایک ہی شاید میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں کچن کے لئے کھانوں کے لئے میں نے الگ سرکہ رکھا ہوا ہے اور یہ واش روم وغیرہ ساف کرنے کے لئے کچن ساف کرنے کے لئے یہ الگ سرکہ ہے اور یہ کھانے وغیرہ میں ڈالنے کے لئے ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرکہ یہ دیکھیں اپنے واش روم کے حساب سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر پڑا ہوتا ہے بیکنگ سوڈے کے بغیر تو سمجھو ہمارا کیچن اور کلیننگ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جی بیکنگ سوڈا یہ میں نے دیکھے آپ کے سامنے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ کیسے اُگل رہا ہے ابھی seni inspires کی آہ ایسے اٹھائیں گے اور فلاش کے اوپر ڈالیں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ جو میں نے liquid بنایا تھا اس کو اپر اس طریقے سے ڈال دیں گے دونوں سائیڈوں پر اور باقی جو جو یہ الا جو ہے اس کو ہم ایک سکرابر کی مدد سے ہم دیواروں پر ماریں گے اور دیواروں آہ پر مارننے کے لیے میں نے یہ سکرابر رکھا ہوا ہے تو اس کو اب روک کر کے اس بکر ہے تو اب ہم کیا کریں گے واش رکھ کے دوار پر ماریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نکلہ کر لی ہے اب اس طرح سے دواروں کے اوپر ماریں گے یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ جو دندے داگ ہیں یہ سارے اتر جائیں گے یہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی اس کو میں اچھے طریقے سے رب کرتی ہوں اس دوار کو بھی پھر میں آپ لوگوں کو واش کر کے دکھاتی ہوں ابھی فیلحال میں اس کو رب کر لوں اب اس کو پانچ منٹ ہم نے لگے رہنے دیا اب ہم کیا کریں گے آپ اپنے گھر میں کوئی ساوی جو صرف استعبال کرتے ہیں ابھی وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے برش اس کے اوپر ماریں گے جسے ہم ٹائلٹ صاف کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں برش مارتی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں جتنی بھی گندگی اور محل ہے یہ سارے میٹھے اس کے ساتھ اتر رہی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ابھی میں اس کو کلین کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے کلین ہو رہا ہے یہ دیکھیں برش کو میں نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے مار دیا یہ دیکھیں ساری اس کی میل جو ہوں وہ ساری اتر چکی ہے ابھی اس کو ہم پانی کے ساتھ واش کرتے ہیں اور واش کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل کس طریقے سے یہ نکل نکل کے جا رہی ہے اور ابھی آپ پلاش دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا پلاش جو ہے وہ چمکنا سٹارٹ ہو چک ہے وہ بھی بغیر ہار پک کے یہ دیکھیں ابھی اسی طرح میں آپ لوگوں کو دیوارے میں کلین کر کے دکھاتی ہوں جن کے اوپر میں نے وہ لگایا تھا یہ لکورٹ جو میں نے بنایا تھا ابھی اس کے اوپر ہلکا سا سرف لگا کے میں دھوکے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یقین جانے آپ کا جو بواش روم ہے وہ چمکنے لگ جائے گا اور آپ خود بھی دیکھیں اس کو ہران رہ جائیں گے کہ کیا کمال کا اس کا ریزلٹ ہے جی تو ویورز یہ آپ میرا پورا بواش روم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی میں نے لکورٹ کے ساتھ جانا اس کو کلین کیا یہ دیکھیں پورا جانا وہ چمک رہا ہے اسی طریقے سے اور میں آپ کو فلاش پھر سے ایک بار دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی والا فلاش ہے اسی لکورٹ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ساف کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ فلاش پہ ہمارا ساف ہو گیا ہے بینہ ہار پک کے تو امید ہے آپ لوگوں کو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ